ہمارا سب سے پہلے سوال جی ہے کہ وہ کون تھیں جو سب سے پہلے بچانے بھی آئیں تھی اور انہوں نے دوسروں کی مدد بھی کی تھی اس کے جواب ہے منہن ہاتھوں جو سب سے پہلے آئیں تھی عثمان غازی کے ساتھ وہ لڑی بھی تھی جب بالا کو کرنیپ کر لیا گیا تھا تو ایک طریقے سے منہن ہاتھوں نے تھی جس نے سب سے پہلے بالا ہاتھوں کی مدد کی تھی سبال نمبر دو یہ کس سے کہا تھا کہ ایک دن ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ بننے والی ہے اس کا جواب ہے بالا ہاتھوں بالا ہاتھوں نے یہ جب کہا تھا جب منہن ہاتھوں کی ہر چیز کی جانک پرتال سے کافی پرشان اور تانگ آ چکی تھی اور وہ یہ جانک پرتال اپنے قبیلے کے لئے کر رہی تھی مگر بالا ہاتھوں کو یہ چیز پسند نہیں تھی سوال نمبر تین ان دونوں کی دوستی میں سب سے بڑی رکاورٹ کیا تھی جواب ہے ان کے ذاتی غلط فہمیا بالا ہاتھوں یہ سمجھتی تھی کہ ملہن ہاتھوں انہیں عثمان غازی کی زندگی سے نکال دیں گی جبکہ ملہن ہاتھوں کا یہ خیال تھا کہ بالا ہاتھوں ان پر خوب پرانی کرنا چاہتی ہیں اور وہ ان کے بچے سے حسد کرتی ہے سوال نمبر چار ان دونوں کے لئے سب سے زیادہ سخت ترین حقیقت کیا تھی جواب ہے کہ وہ دونوں ایک ہی مرد کی بیویاں تھی اس لئے آغاز میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں تھی سوال نمبر پانچ سب سے پہلے کون تھیں جنہوں نے یہ رسم توڑی کہ سردار کی بیوی جنگ میں نہیں جا سکتی اس کے جواب ہے ملہن ہاتھوں ملہن ہاتھوں کو ملہن ہاتھوں اور عثمان غازی دونوں نے یہ کہا تھا کہ سردار کی بیوی جنگ میں جا نہیں جا سکتی کیونکہ اس کی جان خطرے میں پڑے گی لیکن ملہن ہاتھوں اپنی زد پر ڈٹی رہی اور ان کے لگتار اسراء کی وجہ سے انہیں جنگ میں جانے کی اجازت ملی اس طرح انہوں نے یہ رسم توڑ دی اور ملہن ہاتھوں نے بھی بعد میں جنگوں میں حصہ لینا شروع کر دیا سوال نمبر 6 کہ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم کس نے اٹھایا تھا اس کے جواب ہے بالا ہاتھوں بالا ہاتھوں نے سب سے پہلے قدم اٹھایا تھا کہ وہ آپس کی تمام غلط فہمیاں کو دور کر سکے انہوں نے ملہن ہاتھوں کے بچی کے لیے انہیں توفہ بھی دیا تھا اور ساتھ ساتھ جب ملہن ہاتھوں کی جان خطرے میں تھی تو انہوں نے ان کی جان بھی بچائی تھی سوال نمبر 7 ملہن ہاتھوں کی کونسی بات بالا ہاتھوں کو سب سے زیادہ پریشان کرتی تھی اس کا جواب ہے میں ایک سردار کی بیٹی ہوں سوال نمبر 8 ملہن ہاتھوں کو بالا ہاتھوں کی کونسی بات زیادہ پریشان کرتی تھی یا پھر وہ اس سے کافی زیادہ تنگ رہتی تھی میں جب بالا ہاتھوں ملہن ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا غلط مطلب لے لیتی تھی کیونکہ وہ ملہن ہاتھوں کی وجہ سے کافی زیادہ انسکیور یعنی غیر محفوظ محسوس کرتی تھی وہ کونسے دشمن تھا جس نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں تھی جب اس نے بالا ہاتھوں اور ملہن ہاتھوں کی بیزتی کی تھی اس کا جواب ہے اسمہان سلطان اسمہان سلطان کو سب سے زیادہ تکلیفیں اور مشکلات سہلی پڑی تھی جب اس نے بالا ہاتھوں اور ملہن ہاتھوں کی بیزتی کی تھی اس نے اپنی مہر بھی کھو دی اپنی عزت اپنی مکنرانی اپنی فوج اپنی طاقت اور اپنا وقار اور اس نے دو تین دفعہ زبادست قسم کی تھپڑ بھی کھائے تھے اور آخر میں اسے غزان ہان کے پاس ہمیشہ کے لیے جیر میں بھیج دیا گیا تھا سوال نمبر دس سیریز میں کون سو سین ہے جو ان کی خالص دوستی کو ظاہر کرتا ہے اور اسے واضح کرتا ہے اس کا جواب ہے وہ سین جب یعنی شہر میں آگ لگ چکی تھی اور بالہ ہاتون اور محلون ہاتون دوڑوں ہیں اس آگ میں فسی ہوئی تھی مگر اپنے بارے میں سوچے بغیر وہ ایک دوسرے کا نام پکار رہی تھی بالہ ہاتون یہ جاننے کے لیے چلائی کہ محلون ہاتون ٹھیک ہے اور محلون ہاتون بالہ ہاتون کا نام چلا رہی تھی یہ جاننے کے لیے کہ کیا بالہ ہاتون ٹھیک ہے سوال نمبر گیارہ کون سا سین سیریز میں کون سا سین ہے جو بالہ ہاتون کو محلون ہاتون پر فخر محسوس کراتا ہے اس کا جواب ہے جب وہ یعنی شہر میں تمام قسم کی جو ان کے پاس کھانے کی جو ذرائع اور کھانے کا جتنا بھی والوں اسباب تھا اس کے ساتھ جب وہ یعنی شہر میں داخل ہوئی تھی سوال نمبر گیارہ ان کی دوستی میں سب سے خاص چیز کیا ہے جواب ہے اوپر دیئے گئے تمام آپشنز یعنی کہ ان کا ایک دوسرے کا سہارا بننا ایک دوسرے کے لیے پرشان ہونا ایک دوسرے کی فکر کرنا ایک دوسری کی عزت کرنا اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سوال نمبر بارہ ان دونوں کے لیے سب سے تکلیف دے لما کون سا ہے اس کے جواب ہے اپنے بچوں کو تکلیف میں دینا دیکھنا یعنی جب وہ کی نیپ ہو جاتے تھے یا پھر دشمن ان کی پیچھے لگئے ہوتے تھے اور ان دونوں نے خود کہا تھا کہ ان کے لیے سب سے تکلیف دے لما یہی ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں یہ کسی مشکل میں دیکھتی ہے سوال نمبر تیرہ آگزٹ آرر کو جلدس کارگری میں کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے اس کا جواب ہے ان کا دوسروں کو سمجھنا اور یہ بات انہوں نے تب ریلائز کی جب انہوں نے شوٹنگ پر ان کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا سوال نمبر چودہ جلدس کارگری کو آگزٹ آرر میں سب سے زیادہ کیا چیز اچھی لگتی ہے اس کا جواب ہے ان کا دوستانہ رویہ سوال نمبر پندرہ والا ہاتھون اور محلون ہاتھون نے ایک دوسرے کو کتنی دفعہ گلے لگایا ہے اس کا جواب ہے چار مرتبہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اب اندانداری کے ساتھ بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالوں کے درست جواب دیئے اور اپنی جو مارکس ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں بتائیں اچھی لگی ہو تو آپ یہ ویڈیو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کو شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ